موسیقی 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 چاہے وہ کٹھیا کاوم ہوئے چاہے وہ سکھوں ہوئے چاہے وہ جو ہوئی ہوئے لیکن رامد خان جسے آٹھ دا سال دی عمر تو ہوتاں ودیا را سالیوں خان فوت ومن لگے اور فوت ونیاں تو پاڑے انہا رامد خان شہیدنو اپنے کوڑ ساتھ دے انہوں ناکیا کیا ایک ساڑی خرر برادری دی پاک گئے تے میرے پوتر جیڑے ہیں وہ اس کابل نہیں کہ اس پاگ نو اگے سمال سکیں تے خرر قوم دی سرداری اگے واد سکیں لہذا اے پاگ میں تیرے حوالے کر رہے ہیں تے اس پاگ دی پوترہ تویں لگا جی رکھنا انگریزہ آمان تو پاڑے اتھے دا جا رنیت سنگھ دی حکومہ تاہ دا جا رنیت سنگھ دورا کیتا جیسر ہو بادشاہ بنیا پنیاب دا اس دورا کیتا وہ آکے اس سیہ دارا اتھے ناری جام رہے دے پینڈے وہ سڑے کسام دا آخلوں کے دسٹے کا ایڈکوارٹر سمجھیا جاند وہ سارے اتھے دے جیڑے ہو سردارانوں نے انہوں بولایا رامند خان ہی گئے رامند خان تھوڑا جا لیٹ ہو گئے اس میٹنگ دے بیٹھے کوئی گالنا بتا ہویا کوئی ٹیکس دیا کوئی جزیے دیا پہ تسی سانو دیو راجہ رنجید آکھیا لیکن رامند خان کیا کہ آج تا ہی ہسا نا جزیہ دیتا ہے نا ٹیکس دینا اگر پیار نار جو آکھیں سی آزے نائیں تیرے واسط ہر لے آزنا لیکن جیڑے آئے روب اور حکومت کر کے ساتھ ہوئے گال برداشت نہیں ہیں جنجید سنگھ چونکہ ایک چلاک بندہ وہ بہتی تیز بندہ اس آکھیا بے ایس بندہ لے رہنا ہے یہ میرے کنٹرول تو باہر ہوندہ پہ پوزیشن میں یہ آئی کہ جتنے بھی یہ تودے کاٹھئے بھگیلے بٹو جیڑے آئین سپراہ پدرو جیڑیاں بھی قومہ آباد آئیں او را آمد خانو سردار مندی آئیں جیڑا بھی بلوچ جیڑا بھی انہوں کو کام پومدہ یا کوئی مشکل ہونے او باری کے را کو رمدے آئیں کہ را دیا ایسا نو مسئلہ بانے را دیا رنجید سنگھ اس موقع نو میں دیا ہویا او سا کھیا کہ کیوں نا میں اس بندے نو اپنا بھائی بنا لگا او اٹھی جا ہوا کہ را آمد خانو ملیا ملکے تھبے پائیو سا کھیا بھی راہ صاحب تسی میرے چھوٹے پائیو تے تھوانو کوئی مسئلہ ہوگی تے تسا نہیں کابلنا او س میٹنگ تو بعد اتھو دے پورے علاقے دے جیڑے ہائیں سندل باہر دے جننے بے چراوی چناہ آجند ہے اتھو دے سارے سردار جیڑے سیال بھی آئیں اور پوری قومہ آئیں اونا کھیا بھی اگر رنجید سنگھ ناڑ کوئی یا ایس ایسا رانہ ہیں تے سنو راہ آمد خان آڑ اپنا بنا کے رکھنے پورس دے ایس سلسلے دے بیج اگر ہونے ہاں راہ صاحب دے ازادی تو پالے اے پوزیشن آئی کہ سندل بار اور آٹھ گوار دے جیڑے قومہ ہیں او ایویں ہی مندیاں ان پر سڑھا جیڑا بادشاہ ہے سڑھا جیڑا سردار ہے او راہ آمد خان راہ آمد خان گائے بگائے انہالا ایک دوست دندہ غلاب سنگھ او اس ٹائم جیڑا آیا کشمیر ہے نا اے کشمیر دا اس سای تصور ہوندہ جنہوں مجود دا چناب نگر یا گے ربواک یا اندہ در یاؤں پار ایتھے اندہ اپنا ہیڈر قواتروس بنائے ہویا ایتھے یا کے او باندھے اٹھنے آئے اور اس علاقے نو کنٹرول کردے گائے بگائے وہ ملے ناریان دے آئے اور انہوں میں ملے ناریان دے آئے یہ یعنی کہ فرید انگریزان دی ازادی تو پڑھے بھی راہ رہی ہیں ایوہ ہی آئے اور جی میں وہ پنیاب دے سردار آئے ہیں پنیاب دے اور نہ دے لوگ ایوہ ہی رسپیکٹ کردے آئے اور جی میں وہ ایک بادشاہ ساڑھے کوڑ جیڑا بھی رکبہ ہے وہ ساڑھا وراستی رکبہ ہے انگریز کوڑوں اسامبل کوئی رکبہ نہیں ساڑھا مالکی رکبہ ہے آئے در اٹھا جیسے بیٹھے ہیں یہ راہ امیر ایک سو چاری مربا ایک تھے کٹھا کیتے ہیں اپنے زورے بازو تھے اسے جڑیاں مجودہ کومہ ہیں انہوں نے تھے یہ ساریاں ہیاں لیکنہ راہی تھے اس ٹائم کومہں زیادہ تار گواہر دویچ کٹھے کٹھے کوم ایک تاکتوار کوم ہے اور ایک ایسی کوم ہے جیڑی ناشکس سے پھل ہے نڈر دلیر کوم ہے گھلے آئیں بٹو کوم اور بدرو کھچے یہ ساریاں کومہں اس ٹائمہ آئے ہیں یہ ساریاں کھچے جڑیاں بچے دلیر کھچے دلیر کھچے کھچے جس ٹائم انگریزیں انگریزیں کبزہ کردے آئے دلیر ریاستہ کبزہ کردے آئے جمیں جمیں انہوں نے آکے لاہور کبزہ کٹھا وہ دو ملتان کبزہ کٹھا ملتان تے لاہور درمیان جڑی بیلٹ آئے یہ اس ٹائم انہوں نے تسلیم کردیاں بھی آئے ہیں تے نہ انہوں بھی کردیاں کردیاں ان جا آئے ہیں پہ اگر انہوں نے کوئی ایلچی آ جاندہ تے اے موڑ انہوں نے جا پجا چھڑ دے آئے ہیں تے یا انہوں نے جا کوئی مننہ نڑی گا لون دی آئے ہیں وہ من دے آئے ہیں تے اٹھائک کیتا جاوے کیونکہ انہوں نے لہور دے ملتان گھر لیا جا انہوں نے مقصد ہے یہ سارا علاقہ ساڑے کنٹرول بے چھے لیکن اے اپنے آپ نوں انہوں نے غلام نہ سمجھے دے راہ صاحب دے اس دی مین وجہ ہے بنے کہ اس ٹائم انہوں نے وہ دے ضرورت پہ گوڑیاں دی بندیاں دی جانگ واستے انہوں نے جانگ واستے انہوں نے جانگ واستے نفری منگی نفری منگی اس ٹائم اے راہ آمد خان انہوں نے اکیاب اسی تو انہوں نے نفری نہیں دے سکتے ناہیں تو انہوں نے اسی گوڑیاں دے سکتے اصل بے سے بنے اس تو علاوہ چھوٹیاں چھوٹیاں بھاردادتاں اگے بھی ہو کر دے انہوں نے سپاہیاں انہیں پندان دے بچو آکے انہوں نے دل کرنا پکیڑ لائنا اوہ اے گو مقابلہ کر دیا اے تھوڑے تھوڑے دے انہوں نے دے اوہ بیچ بام بڑ اوہ جی میں آگ دی چنگاریاں اے اوہ نہوں نے اوہ ہمیں اے میں عام بندہ تاں کچھ بھی نہیں گورنمنٹ دے خلاف کر سکتا لیکن اوہ دل دل دے بیچ چھے اے اپنے آپنو اکسان دے آئیں کہ ایسی انہ دی غلامی جاتھلے کیوں کام کریں راہ عامان خواہ یہ احسوس کیتا کہ کیوں نہ مائے سارے قومانو اکٹھیں کر کے انہا تو جان چھوڑا بھی ہے اور ملتان تے لاور دا جڑے کنیکشن ہے انہا دا دریا دے کنارے انہوں کٹ دیتا جاوے تاکہ لاور بھی انہا دے چنگل تو ازاد ہو جاوے تے پیشلی جڑی انہا دا راشن پانی ہے کیونکہ اس دریاں وہاں دے کنارے یہ اپنا سسٹم چلان دیاں تے انہوں ختم کیتا جا